آج روزے کے کچھ ضروری مسائل سنائے جا رہے ہیں ایک مسئلہ تو یہ بتایا گیا تھا کہ روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا چاہے طاقت کا انجکشن ہو کسی بھی قسم کا ہو ڈرپ لگانا کسی بھی قسم کی ہو یہ بالکل جائز ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طرح روزے کی حالت میں خون نکالنا کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کرنے کے لیے خود نکالیں شگر والے یا لیبارٹری میں جا کے نکلوائیں یہ بھی جائز ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور آنکھ میں دوائی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کان کا کوئی مسئلہ ہے کان میں دوائی ڈالنا جائز نہیں کان میں دوائی ڈالی یا تیل ڈالا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے روزے میں گھر کے اندر یا آفیس میں دفتر میں کسی بھی جگہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر بطی جلالی تو یہ خطرناک چیز ہے اگر بطی کوئی بھی خوشبودار چیز بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں رود ہو کوئی اور چیز ہو اس کو جلانا اور اس کا دھوائی قصدن سومنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے اگر جلانی ہے تو روزے کے بعد جلائیں روزے کے وقت میں نہ جلائیں غیر اختیاری طور پر دھوائی آ گیا اور وہ چلا گیا ناک سے اس سے غیر اختیاری میں وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جب خوشبود آدمی جلاتا ہے اس کو تو سومتا ہے اپنے اختیار اور ارادے سے اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح ایسی کوئی دوا کہ جس کے ذرات ناک سے جاتے ہیں اس ٹیم بغیرہ دھوا جاتا ہے یا اور کوئی ایسی دوا ناک میں سونگنے کی ہوتی ہے جس سے کچھ ذرات جو ہے وہ دوا کے ناک کے ذریعے چلے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی کی دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے یہ سمجھا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے صبح صادق نہیں ہوئی اور یہ سمجھ کر لاعلمی میں کچھ کھا پی لیا بعد میں پتا چلا کہ نہیں روزہ کا وقت ختم ہو چکا تھا یعنی کہ سیری کا وقت اور کھانا پینا جائز نہیں تھا لاعلمی میں کھایا ایسا نہیں کہ اس کو پتا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں بس کھالو جلدی ابھی آزانیں شروع ہی ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آزان ہو رہی ہے کھا لو یہ بات سمجھ لیں کہ آزان سے کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق وقت سے ہے جیسے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں پانچ بچ کر پچیس منٹ پر سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اب چاہے آزان پانچ پچیس پہ شروع ہو نہ ہو پانچ پچیس کے بعد دس سیکنڈ کے بعد بھی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ نہیں ہوگا بس جب وقت ہو گیا اب اس میں سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے اس سے پہلے پہلے کھا لیں اس کا آزان سے کوئی تعلق نہیں بعض جگہ آزانیں جلدی شروع ہو جاتی ہیں بعض جگہ دیر سے ہوتی ہیں اس لیے جو مسجدوں کی آزانیں ہیں میں ہر سال یہ بات بتاتا ہوں کہ مسجدوں کی آزانوں کے اوپر اپنی سہری اور افطاری کو نہ رکھیں اس کے اوپر دار و مدار نہ رکھیں یہاں تو بعض مسجدوں سے غروب سے پہلے ہی آزان شروع ہو جاتی ہے چند سیکنڈ باقی ہوتے ہیں آزان شروع اب جو لوگ مسجد کی آزان پر افطار کر لیں گے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا قصور مسجد والوں کا بھی ہے لیکن جو افطار کر رہا ہے اس کا بھی قصور ہے اللہ نے اتنی سمجھ بھوش تو دیئے کہ اپنا ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس لیے آزانوں کے اوپر نہ جائیں ٹائم دیکھیں جو افطار کا ٹائم لکھا اس ٹائم افطار کریں جو سہری کا ٹائم لکھا اس سے پہلے پہلے سہری کرنے اور اگر لاعلمی میں کھا لیا میں بات یہ عرض کر رہا تھا مسئلہ کہ اس نے یہ سمجھا کہ ابھی روزہ کا وقت واقعی کھا لیا بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وقت تو نہیں تھا سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا صبح صادق ہو گئی تھی تو پھر روزہ نہیں ہوا اب اس روزے کی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں ہے ایک قضاء رکھیں گے کفارہ نہیں ہوگا اسی طرح لاعلمی میں ناسمجھی میں ایک آدمی نے یہ سمجھا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اور پہلے افطار کر لیا بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہوا تھا ٹائم چاہے چند سیکنڈ پہلے کیا ہو اس میں سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی جو وقت بعض جگہ جو ہے دیکھئے ایک یہ جو نقشے چھپے ہوئے ہوتے ہیں پرنٹ ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اس میں کوئی ایک منٹ کا فرق احتیاطاً کر لیتا ہے وہ نہیں یہ وقت اصل وقت ہے غروب کا وہ آپ دیکھ لیں کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت کیا ہے اور صبح و صادق کا وقت کیا ہے نقشوں والے تو بعض احتیاط کرتے ہیں تو اگر غروب کا وقت ہو گیا تھا اور اس کے بعد کھایا چاہے وہ نقشے کے مطابق ایک منٹ نقشے میں زیادہ لکھا وہ اس کے مطابق نہیں تھا لیکن غروب کا وقت ہو گیا تھا کیونکہ جو نقشے چھپتے ہیں نا سہر و افطار کے بعض اس میں احتیاطاً ایک منٹ کا فرق رکھتے ہیں اس کے اوپر اس لیے داروں مدار نہ رکھیں آپ دیکھیں غروب کا ٹائم اور صبح و صادق کا ٹائم بس جو صبح و صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں بس اس پہ ٹائم بالکل ختم اب سیکنڈوں کی بھی گنجائش نہیں ہے اور جو غروب کا ٹائم لکھا ہے اس سے پہلے کسی سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے اس سے پہلے نئی افطار کر سکتے تو اگر جان بوجھ کے قزدن کھاتے رہے کوئی بات نہیں کھالو ازان ہو رہی ہے پھر تو قضاء بھی لازم ہے کفارہ بھی لازم ہے کفارہ لگتار دو مہینے کے روزے رکھنا ہے یا کفارہ ہے اور جو نہیں رکھ سکتا بیمار ہے کمزور ہے تو پھر دو مہینے کے روزوں کا فدیہ دے اور اگر لائل بھی میں کھا لیا تو صرف قضاء ہے اور اس کا کفارہ نہیں ہے اس لیے سہری اور افطاری میں اس کا خیال رکھیں مسجدوں کی آزانوں کے اوپر نہ چلیں بلکہ ٹائم کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں ہاں جو سرکاری ادارے ہیں چینلوں میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے چینل کی آزان پر لوگ چلتے ہیں چونکہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے اس لیے احتیاط رکھیں اور ایک بات ان مسئلوں سے ہٹ کر جو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی پھر ارز کر دوں کہ دیکھئے صبح جو سہری کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اللہ نے اس مہینے میں ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہم پورے گیارہ مہینے تحجد میں اٹھنا ہمارے لئے مشکل ہے اور اس مہینے میں اللہ نے یہ سہولت اور نعمت عطا فرما دی کہ ہم سہری کے بہانے اٹھ رہے ہیں اس لیے کم سے کم دو رکعہ تحجد کی نیت سے پڑھ کر دعا ضرور کر لیں چاہے مختصر کریں ضروری نہیں ہے کہ دعا لمبی کریں دس منٹ کی جتنا وقت ہے جتنی گنجائش ہے جتنی فرصتیں اتنی دعا کر لیں یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے بہت ہی دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت سب سے وہ تحجد ہے اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں ہے اسی طرح جو افطار کا وقت ہے افطار سے پہلے کا افطار کے بعد نہیں افطار سے پہلے کا جو وقت ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت ہے اس وقت کو بھی ضائع نہ کریں اس میں بھی کچھ دعا کر لیا کریں